جس بننے تب بھی بتائیں اگر آپ سوائل ہیں تب بھی آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے آپ تبصرہ کرتے ہیں تب بھی آپ ہمیں بتائیں ہمیں پتا چلے کیا آپ کیا ہیں اب یہاں پر سوائل جو آیا تھا کہ یہ ایک اہم سی نئی بات ہے دو حریصے آج آپ کو سنانی ہے آپ وہ دو حریصے پہلے سنیں تاکہ آپ کو سوائل کے اصل اعتراض سمجھ آ جائے اور مجھے اس کو خدا ڈیفائن کرنے میں توفیق عطا فرمائے کہ میں اس کی مزید تفصیل علمی جذبات میں آئے بغیر کروں بھی نبی علیہ السلام کے ایک صحابی رسول ہے جلعہ بیب جلعہ بیب کے بارے میں آتا ہے کہ ابو برزا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میں غزوے میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالِ غنیمت سے نوازا تو چنانچہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا تم کسی کو گم پاتے ہو بندہ کو ہی نہیں ہے یہاں پہ تمہیں نہیں کوئی پتا ہے انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول فلاں بھی نہیں ہے فلاں بھی نہیں ہے آپ نے پھر پوچھا تم کسی کو گم پاتے ہو انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ فلاں فلاں آدمی نہیں ہے پھر پوچھا تھا اسی دفعہ کہ یہاں ایک کوئی ہے جس کی کبھی فیلم میں کر رہا ہوں کسی کو گم پاتے ہو اور کوئی نہیں انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ کوئی نہیں ہے آپ نے لیکن میں جلہ بیب کو گم پا رہا ہوں یہ صحابی اس کے بارے میں کبھی میں آپ کو بتا بہت بلند صحابی ہیں بہت بلند صحابی ہیں اور ان کا تذکرہ کی زن سناوں گا مولانا نے بھی سنایا ہوا ہے بڑا مزا آئے گا آپ کو جلہ بیب کے قصے کے اور مزا حوالا بھی ہے لیکن چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تلاش کرو لوگوں نے مقتولوں میں ان کی لاش کو تلاش کرنا شروع کیا تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ سات کافر اس کے دائیں بائیں مرے پڑے ہیں اس کے پہلوں میں جن کو اس نے قتل کیا تھا پھر کافروں نے اسے شہید کر ڈالا سات کافر مارے باقی کے کافروں نے پھر اس پر حملہ کر دیا ہمارے بڑی جگر سے وہ لڑا وہ آدمی اور جہاد کے اندر جان دے دی شہید کر دیا نبی علیہ السلام تشریف لائے آپ اس کے قریب آکھ روکے اس کی لاش کے ساتھ کو قتل ڈالا پھر انہوں نے اسے شہید کر دیا ہاں ہاں یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں آپ نے اس کو اپنے بازوں پر اٹھا لیا اور صرف آپ ہی کے بازوں سے اٹھائے ہوئے تھے تو اس کے لئے قبر کھو دی گئی اور اس کی قبر میں حضور نے اس کو رکھ دیا حضرت ابو برزا نے ان کے حسل کا ذکر نہیں کیا نبی علیہ السلام نے اس کو بجائے چار پائمیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے اس صحابی کو دفن کیا بہت بڑا مرتبہ صحابی کا اور وہاں پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حاضر منی وانا منہو حاضر منی وانا منہو یہ دو دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھ اب پھر یہ ہے من فضائل جلائبیم یہ حدیث نمبر ہے 63 اٹھاون مسلم شریف کی دوسرا آتا ہے من فضائل اشعرین اشعرین کون ہے اشعری فرقہ اپنا قبیلہ تھا یہ ابو موسیٰ اشعری رحمت اللہ علیہ کے قبیلے سے ہیں یہ کہتے ہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ آپ جب اشعری قبیلوں کی بات سنتے تو نبی علیہ السلام ان کی اکثر قرات سنتے حضور نے فرمایا میں اشر کی دوستوں کو ان کی قرات کے ذریعے سے پہچان لیتا ہوں کیونکہ جب وہ کاروبار کر کے رات کو آتے ہیں یہ کاروبار ہی حضرات میں تھکا نماز ہی پڑھ نہیں یہ دیکھ لیں کاروبار کر کے آتے ہیں تو راتوں کو گھروں میں داخل ہوتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا رات پھر وہ قرات کرتے ہیں بلکل حضرت دعود علیہ السلام کے لہم کی طرح بڑی مزے کی تحجد کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے پھر ایک جب برطن میں ایک بار نبی علیہ السلام کے پاس وہ آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا جنگ کے موقع پر کہتے ہیں رسول اللہ نے اشری لوگ جب جنگ کے موقع پر محتاج ہو جاتے ہیں یا مدینہ میں ان کے اہلوں یال کا کھانا کم پڑ جاتا تو سب کے پاس جو کچھ ہوتا اس میں کپڑا اکٹھا کر لیتے پھر ایک برطن میں بہن بان لیتے تو آپ نے فرمایا ان کے بارے میں سو وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے فہم منی وانا من ہوں یہ وہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں یہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا یہ حوالے دینے کے بعد کہا امام حسین کی کیا خوبی ہے جو آپ اتنا خوبی آن کرتے رہتے ہیں ان کے بارے میں بندے کی نیت دیکھ لیں بندے حملہ ور جس وقت ہم پر ہوتے ہیں بندوں کو پتا نہیں ہوتا بھی آگے بھی کوئی بندہ بیٹھا ہے ہم ہوا میں تیر چلاتے مطلب ہمیں پتا ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر کہ بھی یہ کوئی کام جو ہے یہ انا من ہوا جو ہے اس کا کیا مقاصد ہے اور کس لیے میں اس کی تشریح کر رہا ہوں پہلے تو وہ مجھے یہ جواب دین ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں مجھ سے ہے تو سمجھ آتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی نسل سے ہے اور جو میں حسین سے ہوں یہ نبی علیہ السلام کی اس کی میں تشریح کر رہا ہوں اگر تو یہی تشریح کرنی ہے جو آپ نے ادھر کی ہے اور آپ کو پہلی تشریح پہلے اس کے فکرے کی قابلے قبول ہے تو ادھر کرو نا حضرت جلعہ بیب حضور کے خاندان سے نہیں ہے عشری بنو حاشم سے نہیں ہے اب کرو اس کی تشریح اگر تم اتنے ذہین اور اتنے حوالے دے دے کہ ہمیں بیجتے ہو انٹرنیٹ سے تلاشیاں کر کے نا گوگل بابے کے پیچھے چڑھ کے مار کے مکتبہ شاملہ ٹاکٹ تھلے لاکھ ہے پورا تے کاش صاحب مکارتے ہو پورا تے کوپی پیسٹ کوپی پیسٹ کا زمانہ ہے چور اچکے دائے بائیں صحیح در ادھر سے کٹھی کر کے روائے ہیں تمہارے متھے مارتے ہیں اس لیے یہ دور جو آیا ہے کتابوں کا دور سن لیں میں آپ کو ایک عجیب بات کہنے لگا ہوں اور سب سے ڈیفرنٹ موقف ہے میرا اور آپ حیران ہو جائیں گے بھی کاش صاحب آپ نے یہ موقف کس لیے پنا لیا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دجالی دور ہے یہ جو کتابیں چھپ چھپ کی آنے لگئی نا بھی آپ سارے گھر بیٹھے پڑی جائیں اس سے گمرائی کا دروازہ کھول گیا میں آپ کو بات بتاؤں یہ علم نہیں بڑھ رہا کہ جا کے چیک کریں حدیث نمبر ایتی تو انٹردیشن نمبر اتنا یہ تباہی ہے اور بربادی ہے دین کی سب سے زیادہ یہ سننے میری طرف سے بات دین سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے اور ساتھ کتابیں ایک طرف جو صلف صالحین پڑھا آ رہے ہیں اس کو اور دوسری طرف جو ہے وہ دین لفظوں کے ذریعے سے آ رہا ہے صلف صالحین کو پورا پورا تعویلیں کرتے تفسیریں اپنی پوری تفسیر اور تشریح کے ساتھ دین یہاں پر آ رہا ہے صلف صالحین کو چھوڑ کر کوئی نئی بات نہیں کی جا سکتی یہ موقف نہ صرف مولانا محدودی رحمت اللہ علیہ کہ جریح دور میں پرانے طرف میں بہت ہے اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے مولانا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا موقف ہے تو مولانا نے پھر اپنے جو لکھے لوگوں کے سوالوں کے جواب رسائل و مسائل میں اس میں لکھا کہ میں دیکھتا ہوں میں پر خورا پڑھنے کے بعد غور و فکر کرتا ہوں کہ ایک رائے بناتا ہوں اس رائے میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ پچھلوں میں کون امام گزرائے جو اس رائے کا قائل رہا ہے یہی ہمارے استاذ مولانا اس حاق مرہوم کا طریقہ کر رہا ہے وہ مجھے کہتے تھے بلکل ڈیفرنٹ اس میں میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں ایک دفعہ میں بہت چھوٹا اس وقت نیا نیا ہی آیا میں مولانا کے موقف جو ہے بچہ جیسے سنتا ہے میں متاثر تھا ان کے موقف سے تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ آپ کہتے ہیں سب کی نماز ہو جاتی ہے ہاتھ باندھنے کھولنے ناف کے اوپر نیچے استاذ جی آپ سب کی بات مانتے ہیں تو ہم کیوں نہ چارکتوں کی نماز میں ایسا کر لیں کہ پہلی میں ہاتھ اوپر باندھ لیں دوسری میں ہاتھ نیچے باندھ لیں ناف کے تیسری میں ناف کے اوپر اور چوتھی ہم بالکل ہاتھ سیدھا کر لیں بات تو مسلح پر منحصر ہے اس کے اندر بنا لیں حضرت صاحب نے یہ میرا موقف سنتے کہا نا 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 صلو صالحین میں سے کاشف یہ کسی کا موقف نہیں ہے میں نے کہا استاذ جی یہ جائز ہے آپ مجھے بتائیں بات بھی آتی ہے کہ جہاں مرضی آت باندھو یا کھول لو جب یہ بات جائز ہے تو ایک آدمی اپنی مرضی سے یہ کام کیوں نہیں کر سکتا مجھے اس کے بارے میں اب سوال نہیں انہوں نے کہا جنہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کاشف انہوں نے یہ کام جائز پروگرام ہوتا کہ کوئی جہاں چاہے ہر نماز کے اندر چار رکھتے اور چار موقف اپنا کر کرے ایسا نہیں ہے ہاں ایک ایک نماز کے اندر ایک ایک طریقہ کار جو ہے وہ اپنا سکتا ہے کہ فرضوں نفلوں میں تو کر سکتا ہے لیکن یہ اس طرح نہیں ہے یہ ہے وہ ذاتی اجتہاد جو گامدی کرتا ہے اور سارے سالف سالحین کو چھوڑ کر کرتا تماشا بنا کے اسے دین کے اندر رکھ لیا یہ ہے وہ بندے جو اپنی مرض سے پرویز نے دو دل کہا آپ اس کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو پرویز کی کتابوں کے اندر بہت علم نظر آئے گا کمال ہو گئے یار کیونکہ وہ لکھا رہی ہے اور مداری بھی ہے ایسا لکھا رہی ہے اور مداری ہے کہ بندے کو بے فکر بنا لیتا ہے ایسی اردو سے شاندار اور جاندار لکھی لوگ اس کی اردو نصر پر مر مر گئے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن حق نہیں ہے وہ ہو سکتا ایک آدمی بہترین گفتگو گامدی صاحب کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ کیوں اس طرح کی گفتگو جو وہ کر رہے ہیں ہر چیز وہ بتائیں اس طرح میں ان کو جائز کہتے ہیں وہ بولتا اچھا ہے رسول اللہ کے پاس دور میں دو بندے آئے مسجد نبی میں کی انہوں نے تقریر جس وقت وہ تقریر کی انہوں نے تو وہ مسجد نبی میں شور مات چکا کہ بندوں نے کمال خطابت کی نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے بعض بیان جادو ہوتے ضروری نہیں کہ وہ حقی ہو جائیں گفتگو سکھانے کا طریقہ کئی بندے بہترین قرآن مجید پڑھتے ہوں گے لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے حلق سے نیچے قرآن مجید ہی اترے گا وہ دین سے باہت نکل جائیں گے آپ بلا شبہ کسی کاری کے بہت زیادہ فین ہوں گے کہ اس کی آواز بڑی اچھی ہے شرین کی بڑی اچھی ہے سدیس کی بڑی اچھی ہے لیکن اس کے حق پر ہونے کی یہ دلیل نہیں نا میں لکنت کے ساتھ قرآن پڑھوں میں اوپر نیچے قرآن اس طرح مجھے غلط قسم کا ہو جائے تو مجھے آپ میں عالم تو ہوں کسی فان کے در مہارت نہیں رہ گئی کہ پریکٹس کے اندر نہیں رہ گئی اس لیے یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی بھی کوئی آپ نے دین کی بات لینی ہے اس کے لیے ایک ایسے عالم کا سلف صالحین کے اندر آپ کے سامنے ہونا بہت ضروری ہے سلف صالحین کی قدر نہ کرنے والا آدمی گمراہ ہو جائے گا دین کا مفہوم اور تعبیر اور تشریح جو سلف صالحین سے چلی آ رہی ہے آپ کو قبول کرنی پڑے گی اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی مفہوم اور تعبیر کو یہ موقف لے کر کے غامدی نے بھی اور وہد الدین خان مولانا مدودی کے رد میں کتاب لکھی تعبیر کی غلطی کہ مولانا مدودی ایک الگ ہی بات کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ بتاتے ہیں کہ اسلام سیاسی بھی ہو سکتا تھا ان دونوں نے کہا وہ سلف صالحین کے پیچھے نہیں رہے انہوں نے نیا مفہوم پیدا کیا تھا ہم دوبارہ اس مفہوم پر آ گئے ہم کہتے ہیں آپ کی بالکل تعبیر کی غلطی جو آپ نے بیان کی یہ دراصل آپ کی تفہیم کی غلطی ہے آپ نے صحیح نہیں سمجھا اس پس لے کو ٹھیک ہے یہ ہے وہ موقف کہ جب وہ اپنا علوہ سیدھا کرنا ہو تو سلف صالحین مجھے رادہ کرنا ہے تو سلف صالحین نہیں ہے اپنا کرنا نہ بھی سلف میں کوئی قائل ہو برحال آج کل یہی چلتا ہے اس کے علاوہ جواب کو ہی نہیں ہے یہ گمراہی کے ڈنڈے ہیں جو آپ کو پچھلی جگہ پر سلف صالحین کو چھوڑنے کے بعد تباہی آ جائے گی آپ کی اب میں آپ کو بتاتا ہوں جب سلف صالحین کے پاس اس لیے نالج پڑھنے کے لیے دین پڑھنے کے لیے کتابیں نہ پڑھی جائیں آپ کو شیطان لے جائے گا اور پھر ایسی وادی میں جا کر گمراہ کرے گا پھر آپ نماز روضہ حالی حالی سب کو چھوڑ جائیں گے سلف صالحین کا اہدن سرات المستقیم سرات اللہ زینہ انامت علیہم ان لوگوں کے راستے پر اللہ صرف یہی نہ ہو سلف صالحین کا راستہ ہو جس کے پیچھے میں جاؤں وہاں جا کر سلف صالحین میں اگر اختلاف پاتا ہے تو وہاں پر پھر دلائل چلیں گے دلائل سلف صالحین ان دلائل کی باؤنڈری اور چار حدود عربے کے اندر اگر آپ پرمیسز سے باہر نکل جائیں گے ہم اپنے دین کو تباہ کر بیٹھیں گے تو آئیں میں اس لیے بتاتا ہوں کہ خالی کتابیں پڑھنے سے نہیں آپ کو ساتھ سلف صالحین بھی چاہیے ان کے موقف چاہیے کہ میں نے تابعیر بالکل صحیح سمجھی یہاں پر آ کر آپ کو سمجھ